سلام علیکم ایبری ون ایک اور نیو بلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید تو گائیس گائیں تو لیا ہے ہم لوگ لیکن یار سارا مزہ خراب ہو گیا ایک دن ہونے والا ہے میرے کل کا ویلوگ بھی اپلوڈ کرنا تھا لیکن میں پورا نہیں بنا سکا پورے دن میں گائیں کے چکر میں لگا ہوا تھا ہم لوگ لائے تھے جمعہ تولے دن اور کل تھی جمعہ تو پورے دن گائیں کے پاس ہی تھے ہم لوگ کیونکہ گائیں نے نہ تو پانی پیا ہے نہ تو کچھ کھانا کھایا تو ٹینشن میں آئے ہوئے تھے تو مامو کو ساری چیزیں پتا ہے تو مامو کو بلائے ہم لوگوں نے مامو نے دوایا وغیرہ بھی دی لیکن اس سے بھی کچھ فرق نہیں ہوا رات تک تو ابھی بھائی صبح کو تو اٹھا ہے بھائی نے بھی چھے بجے اس کو چارہ دیا لیکن اس نے بھی بھی کچھ نہیں کھایا تو فیلال یار آپ تو سمجھ رہو گے کہ جب جانو نہیں کھاتا تو جگہ چھے جوتی ہے پتا ہے لیکن ایک دن ہوتا ہے آدھا دن ہوتا ہے پانی تو پیئے اس نے تو کچھ پیا ہی نہیں ہے تو بابا میں نے اور بھائی نے ہی سوچا ہے کہ ایتشاہ ہم لوگوں نے اپنا بیل باندھا ہوئے نا اس کو بھی ہم وہیں لے کر جاتے کیونکہ یہ جب آئے تھے تو دونوں ساتھ ہی تھے تو شاید الگ الگ کر دیں ہم لوگوں نے جس کی وجہ سے یہ کھانا نہ کھانا ہوں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو ابھی میں نے کزن کو فون تو کر دیا ہے وہ گاڑی لے کر آتے ہیں لوٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں بسے ابھی میں تو نہیں جانے والا میں تو دوپیر تک جاؤں ہوا تین چار بجے تک لیکن وہ ابھی دس بج رہے تو وہ بھی لینے آ رہے ان کے ساتھ آرہے احمد بھی تو احمد سمال لے گا تو اب ابھی جلی سے وہ آتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملتا ہوں چڑھا دیا گا ان بڑی مشکل سے چڑھی ہے اور یہ ابھی احمد کے گودام جائے گی احمد کا صحیح سے خیال لگنا ہے اکے سر آپ دوپیر کو آنا انشاءاللہ تو ابھی گھر میں کچھ کام تھے تو میں بھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں تو فیلالا بھی جو گائیں کے لئے جتی مٹی ہو گئے لگائی تھی وہ بھی صاف کروانا ہے تو یہ جانور سے ہی ساور چڑھی ہے اب یہ جائے گا وہاں پہ شرشا تو آپ لوگ اسے ملتا ہوں گا جانور بھی چلے گیا جگہ سنسان ہو جاتی ہے یار بکرائیت کے دنوں میں رونک لگی بھی ہوتی ہے اور ابھی تو بکرائیت بھی نہیں آئی اور جانور چلے گئے یہ جگہ بھی نا تھوڑی بند ہے اوپڑ سے اور ہمارا جو جانور تھا وہ ایک دن سے سے کچھ کھایا ہی نہیں اس کے لئے اتنی ساری ایٹمز لائے تھا ہم لوگ ایک چیز کو بھی اس میں ابھی تک نہیں کھایا تو فیلالا ہم اس کو لیں گے ابھی گودام میں انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا چار بجے تک اب یہ سارا جتنا سامان جو اس کے لئے لگا تھا ہم لوگوں نے اب وہ سب اٹھانے یہ پوری جگہ کلین کرنی ہے بھی وہ تو آ رہے بھی ابھی جانے کا ٹائم آگیا ہے بھائی بھی ڈیڑی ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے بھائی بھی کیونکہ وہاں جانور تھا تو ہم شام کا ویٹ کر رہے تھے چار بجھ رہے اور اس وقت بھی ہمیں پہلے وہاں سیتی شام اور احمد کو بھی لینا ہے اور پھر ان کے ساتھ ہم لوگ نکلتے ہیں گودام اور وہاں جا کے آپ جانور کو دیکھنا ہے صبح سے میں نے نہیں دیکھا ہے اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم ایوڈیون تو گائز پہنچ گئے ہم لوگ جانور تندر کھڑے وہ میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں یہاں پہ احمد کیا چیز دکھا رہے ہیں ہم آپ کو اپنا فارم دکھا رہے ہیں پرائیوٹ اب یہ بجا ہے گا نہ بھڑو فارم یہ بلکل ہم نے چھپا گے رکھا ہے کسی کو نہیں بتا ہے بھڑو گائز آج ان بوکسنگ ہوگی بھائی واہ دروازہ کھل جا سم سم یہ سیکریٹ فارم ہے کسی کو نہیں بتا ہے ٹویتے شام نے لوگ ان لوگ کر دیا ہے وہ یہ ویلوگ میں نہیں دکھا یہ فس گیا سی ہے اندر سارے آ جائیں گے ہمارے فنائیوٹ فارم جلدی آجو دروازہ بننا کو پہلے نہیں جائیں گے واو ہمارے مرگی بھی ہے آجو اندر آجو بھڑا بکری سے بچ کے لیو بیٹا کچھ نہیں کرتا بھائی کچھ نہیں کرتا تنگ کروں گے تو تنگ کریں اس کا ہمارا اس کا نام دولو اس کا نام ڈولو اس کا بولو اور اس کا بومبو اور اس کا بڑے والے بومبو بومبو کی بھی قربانی کریں گے انشاءاللہ بومبو کیسا ہے بومبو اس کا نام کیا ہے ہمارے 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 نسلی موگیاں ہمارے 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 سارے آنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ نسلی کبوتر نیچے بھی ہے اوہ انڈا دکھا انڈا یہاں پہ ہیں پہنے کے لئے ہی ہیں کہ یہاں پہ ہوں یہاں پہ کریب آہونا چاہی ہی ہے ماشر اللہ بھائی 5 سے 10 لاکھ کا مال پڑھا ہے ہاں پہنے تو یہاں پہنے کے اوڈے پہ رونا ہے اس کو اچھ پریویل فارم کرنا ستیا ناز کر دیا مہون ہے موسیقی oh محمد بام convention محمد فارم تھا دیکھو احمد یہ اس سال کی قربانی کے لیے نا ماشاءاللہ یہ کیا نام بولا تھا بومبو تو بومبو اس سال ہمارے ساتھ میمان بن کے باقی یہ تو اگلے سال انشاءاللہ دولو بولو تو گائز یہ تب پرائیوٹ فارم ماشاءاللہ نسلی کبوتر نسلی مرگیاں سارے چیزیں آپ کو دکھا دی ہیں آج تو یہ فرس ٹائم تھا ساری چیزیں کیمرے میں آئی ہے وہ بھی میرے ویلوگ میں وہاں سے پہلے نہ ایتشام نہ احمد نے کسی نے بھی اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ پرائیوٹ رکھا ہوا تھا سارا تو آج میں نے رجیاں اڑا دی ہیں فیلال اب چلتے ہیں اصلی کام کی طرف جس کے رہے ہم لوگ یہاں پہ آئیں تنی دوڑ سے ماشاءاللہ دیکھ رہو کتنا خوش ہے یہاں پہ وہاں کچھ کھان نہیں رہا تھا گھر میں اور یہاں پہ اس کو لائیں تو آپ دیکھو اس کو بھی کھولو نا ساتھ ساتھ چیری کھول اہا کہ آیا بھائی احمد کا سین چیک کرو یہاں یٹشا موشی بناو ہے موشی من دی سے دونڈ کے موشی من دی سے دونڈ موشی من دی سے دونڈ روکیں ہمیں روکیں ہمیں اچھwnie نے بھلا و vide مسٹ جا الجواب ہے ملکھے ججا ٹھیکم اس کو پانی پھلاو پانی پلاو اس کو پانی پلاو اس کو اس کو اببہ نے تریننگ بھی دی ہے دنی دس سال اس کو تریننگ دی ہے مارا زادہ میں اس کو تریننگ دی ہے کہ اب اس نے چھوڑا ہے اور یہ ساتھ میں لے تو مٹی بھی نہیں لے 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 مہتے کیا وہ دے کو گائیں گے پاؤں کے پاس یہ ہے یہ بچڑا لی بات ہی ہے کیونکہ وہ بند ہے کہیں جائیں گے نہیں ہے لوگ بز یہ ہی گھومیں گے تو گائز اگر یہ وہاں ہوتی نہ پارکنگ میں تو ہم لوگ کھول بھی نہیں پاتے اس کو کیونکہ یہ ہے روکیٹ اور یہ ہے اس وقت اکیلا بھی تھا تو فیلال سمجھ رہو نا پھر آپ لوگ تو اب یہاں پھر اس کے ساتھ اسی کئی بیل آگیا نا تو اب یہ دونوں ساتھ ہیں تو اب دیکھو اب یہاں سے بغانے کا ٹائم آگیا یہ 1 2 بچڑی نے بغاؤ بچڑی 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 لے 2 2 2 2 2 2 2 2 ہماری ساتھ بچ رہے ہیں رات بھی ہونے والی ہے یہاں پہ اور میں آپ کو جانور دکھا دیتا ہوں ہم اپنے چارہ بڑھا ڈال دیا ہے اور اب سکون سے دونوں کھا رہے ہیں یہ بھائی خوش ہے ہاں پہ سکون سے پور جگہ کھلی ہوئی اوپر بنکا بنکا سب لگاو ہے مٹی بھی ڈال دیئے تینشن نہیں ہے ہاں پہ ابھی گھر چلتا ہوں اور آج کے ویلوگ کو تو یہ ہی اینڈ کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور ہاں تینچا میں نے ایسا ہی آپ لوگ کے انڈیٹریمنٹ کے لئے ویڈیوز ڈالی ہے تو آپ لوگ نے لائک کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے تو گائیس یہ بھی مجھے کمنٹ سے بتاؤ گا اگر آپ کو اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز چاہیے تو مجھے کمنٹ سے لازمی بتانا آپ کا بھائی آپ لوگ کے لئے بنائے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجے اپنا کیا لکھئے گا اللہ حافظ